کسی بھی تال میں تالی خالی کا کیا مہتبہ ہوتا ہے؟ جب بھی ہم تالوں کا ریاض کرتے ہیں تو یہ کیا ضروری ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ہٹ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر آرہی ہے خالی اس ماترہ پر ہے تالی اور یہ کیوں ریاض کرنا ہوتا ہے؟ اس کا کیا امپورٹنس ہے؟ اور تالوں کا ہی ریاض کرنا اس کی بھی کیا امپورٹنس ہے؟ آج میں پورا اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں تو یہ پورا ویڈیو دیکھئے گا اور جانئے کہ کسی بھی تال میں یا پھر تال کا ریاض کرتے سمیں تالی خالی کو کیوں سمجھنا ہوتا ہے؟ کیوں یاد رکھنا ہوتا ہے؟ میرا یار تو میرا پیار تو ابھی ابھی آپ نے ٹیزر دیکھا جو چھوٹا سا میری سسٹر حرجہ پانڈے کا گایا ہوا گانا ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا ہمارا اوفیشل میوزک ویڈیو ہے یہ تو آئیے پھر سے بات کرتے ہیں تالی خالی پر دیکھئے یہ چیز میں نے اپنے تبلہ جن سے میں نے سیکھا ہے تبلے کی جن سے تعلیم لی ہے پنڈت رام کرشن بوز جی جو دیپور کے ہی ہیں انہوں نے یہ چیز سمجھائی ہے ہمیں کہ تالوں میں جو تالی خالی ہوتی ہے وہ لینڈ مارک کی طرح کام کرتے ہیں کہیں بھی آپ کو جانا ہے کسی بھی لوکیشن پہ آپ کو جانا ہے تو آپ کو لینڈ مارک کی آوشکتہ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ورنہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اگر آپ کو بولا گیا ہے کہ آگے سے چوتھی گلی میں لیفٹ لے لینا اس میں پانچ بھی ویلڈنگ ہے تو آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں اس کے آس پاس کیا ہے کیا اس کے آس پاس کوئی ہسپیٹل ہے کوئی دودھ کی ڈیری ہے کوئی دکان ہے یا کوئی گارڈن ہے یا کوئی پیڑ ہے یا کوئی گارڈی کھڑی ہے یا کچھ بھی آپ لینڈ مارک جاننا چاہتے ہیں جیسے آپ کو لینڈ مارک معلوم چل جاتا ہے آپ کو آسان ہو جاتا اچھا ٹھیک ہے یہ والی بلڈنگ سے چوتھی بلڈنگ پہ ہمارا ہے جہاں ہمیں جانا ہے تو لینڈ مارک بہت آوشک ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں بھی آپ کو جانا ہے جہاں بھی آپ کی destination ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو لینڈ مارک ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اسی طرح سے سم ہماری وہ منزل ہے یعنی پہلی ماترہ ہماری وہ منزل ہے destination ہے جہاں پہ ہمیں آنا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی ہم گانا گا رہے ہیں یا کوئی بھی لائن ہم نے گئی ہے یا کوئی بھی تان کوئی بھی آلاب کوئی بھی الانکار ہم نے کہیں ختم کرنا ہے تو وہ سم پہ آتا ہے تو وہ ہماری منزل ہوتی ہے destination ہوتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کچھ لینڈ مارک سے ہو کے ہمیں گزرنا پڑتا ہے تو اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے ذہنی طور پر mind میں کہ ابھی تیسری تالی چل رہی ہے یا ابھی خالی چل رہی ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی اور ماترائیں ہمیں cover کرنی ہے کہ ہمارا سم آ جائے گا ہے نا اسی طرح سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ والی جو بیلڈنگ ہے سم آ جائے گا تال تین تال میں تو یہ وہ چھوٹا سا کنسپٹ ہے جس کے لیے ہمیں ساری تالیں جو ہیں ان کی تالی خالی جو ہے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے یہ گائک کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک تبلے والے کے لیے ضروری ہے اگر ایک تبلہ وادک کو اگر تالی خالی کا اندازہ نہیں ہے تو وہ تال میں وزتار نہیں کر پائے گا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ یار ابھی خالی آ چکی ہے تو مجھے میرا پلٹا جو ہے وہ پلٹنا ہے یا اب مجھے دوسرا پلٹا شروع کرنا ہے یا یہاں سے میرا جو پیشکار ہے وہ بدلے گا ہے نا یا پھر اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ارے یار تیسری تالی آگئی مطلب اب مجھے یہاں سے تیہائی لینی ہے تو اتنی ماترہ اور جائیں گی تو یہ ہو جائے گا یہ تو ایک لینڈ مارک کا ریزن ہو گیا دوسرا ان تالی خالی سے تال کا کھنڈ اور تال کا چھند جو ہے وہ ویبھاجت ہوتا ہے وہ بنتا ہے اگر آپ تال میں سے تالی خالی نکال دیجئے اس کا کھنڈ ٹوٹ جائے گا پھر وہ سات ماترہیں رہ جائیں گی پھر وہ روپک نہیں کہلائے گی اگر روپک کہنی ہے تو تن تن نا دھن نا دھن نا یہ جائے گا ایک دو تین چار پان چھے سات ہے نا ورنہ سمان ماتراؤں والی جو دوسری تالیں ہیں ان میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا اور پھر گنتی میں اور جیسے آٹھ ماترائیں اور کہروا اس میں فرق کیا رہ جائے گا اگر کہروا آپ کو کہنا ہے تو چار چار کا چھند آپ کو بتانا ہوگا دادرا آپ کو کہنا ہے تو چھے ماترہ نہیں تین تین آپ کو کہنا ہوگا ہے نا تو اسی طرح سے تالی خالی جب نہیں ہوگی تو اس میں کوئی ڈیویزن نہیں ہے ہے نا تو آپ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے آپ ان کا جو ہے خند جو ہے چھند جو ہے ان کا جو لہجہ جا رہا ہے ان کا جو ایک چال ہے ان کی جو ایک ٹون ہے وہ نہیں بن پائے گی تو تالی خالی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اب آپ ہاتھ پر کرتے ہیں تب آپ کو کیا ہے ذہنی طور پر کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں ہے نا جیسے کہ آپ نے کوئی سرگم بولی تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے اگر میں روپک میں بول رہا ہوں تو ایک دو تین چار پانچ چہ سا نیزا گا ما پا گا ما گا سا نیزا گا ما پا تو آپ کو معلوم ہے کہ نیزا گا ما پا گا تو آف پہ میری تالی پڑ رہی ہے یعنی وہ ماترہ آ رہی ہے تو اسی لئے تالی خالی کا آوشک ہے کہ آپ کو دیسٹینیشن یعنی سم ہمارا جو ہے اس سے پہلے معلوم چل جائے گی ہے تیسری تالی پہ ہمارا یہ والا بول ہے یا کیونکہ ماتراؤں پہ اگر بولتے ہیں تو فرق پڑی جاتا ہے کھرنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہی چوتھی ماترہ پہ ہمارا وہ بول ہے تو بھی گھنڈ کی کی ضرورت ہے لیکن گھنڈ سے ہی تو وزن بدل رہا ہے اگر آپ کو وزن جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات تب جا کے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ وزن اور ہمارا جو ماترہ ہے وہ بیٹ پہ آئی کے آف بیٹ پہ آئی کیونکہ جیسے اگر آپ اس وزن کے آف پہ بولیں گے تو وہی چیز آپ کی آف بیٹ کہلا جائے گی یعنی کہ آپ نے پانچوی ماترہ پہ اگر کوئی چیز آپ نے بولی ہے جیسے میں نے وزن دیا گھر پہ لیکن تال میں وہاں وزن نہیں آتا ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ نے روپک سیکھی ہے تو روپک کا وزن چار پہ جاتا ہے پانچ پہ نہیں جاتا ہے تو اسی طرح سے جو وزن کا کھیل ہے یا جو چھند کا کھیل ہے یا جو چال کا کھیل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تالوں میں تالی خالی کی بھی جو ایمپورٹن سے اس کو سمجھنا ہوتا اسے یاد کرنا ہوتا ہے یہ کچھ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہوتی ہیں کسی بھی تال میں یا تال کا ریاض کرتے سمیں اب تالوں کا ریاض بھی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جب الگ الگ لیوں کو آپ دن نا دن نا دن تو آپ نے دیکھا کہ وزن کتنا اپوزٹ گیا میری تالی سے تن تن نا دن نا یہاں پہ صرف ایک وزن تھا لیکن میرے موں سے دو وزن آگئے ادھر تن تن نا دن نا دن نا تین وزن آگئے ایک آپ کی تیسری ماترہ کی آف میں بھی تھا تو یہ ہے کہ اگر آپ ان وزنوں کو ان خندوں کو ان تالی خالی کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کی تھاہ کی چال میں بھی آپ الگ الگ وزن دے سکتے ہیں اس سے لہے میں مضبوط ہی آتی ہے پھر کوئی سی بھی چیز اگر آدن میں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اکمپنی میں ہو رہی ہے تو آپ کی لے نہیں بھٹکے گی آپ کی لے مضبوط ہو جاتی ہے یعنی تو لے مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی destination تک پہنچنے کے لیے landmarks سمجھنے کے لیے ہمیں تعلیق خالی کی جو ہے importance کو سمجھنا پڑتا ہے ایسی دیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ میں نیا لاتا رہوں گا SPW کے چینل پر اور Master Nishat Productions پر The Music Flow پر musical buddies پر ہم لوگ ہماری پوری SPW کی فیملی آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لاتی رہے گی اور میرا یار تو میرا پیار تو یہ دیکھنا مت بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہم ایسا original project اور سے اور نیا سا نیا بناتے رہیں ٹھیک ہے شکریہ IVD دیکھنے کے لیے